تو ہمیں تو سخت ضرورت ہے کہ ہماری نظریں نیچی ہو مباہت چیزوں سے دیکھنے سے اگر نگاہوں کو بچائیں گے تو کل انشاءاللہ حرام سے بچنے کی بیادت پڑی جائے گی اور اگر کھلی چھوڑیں گے آنکھوں کو تو پھر یہ سب کچھ دیکھیں گی پھر نہ دیکھنے والی چیزیں بھی دیکھیں گی عورتوں کو بھی دیکھیں گی اور خدا نہ خاصتہ مطلب یعنی ہے کہ جو مطلب آپ سمجھ دار ہیں کن چیزوں کو دیکھنا عموماً پتہ ہوتا ہے کہ جائز نہیں ہے مثال کے طور پر کوئی جا رہا ہے تو اس کے گھٹنے کھلے ہوئے ہیں ہاف پینٹ پینٹ کر جا رہا ہے اس کی رانیں بھی کھلی ہوئی ہیں تو ان کو بھی دیکھنا ان کی رانوں کو انہیں کھلی ہوئی ران کسی کی دیکھنا یہ بھی عرام ہے سوائے جس کی شریعت نے اجازت دی ہو تو اس لیے وہ نگاہوں کی حفاظت بہت ضروری ہے اللہ نصیب فرمائے اور ہمیں اللہ کرے کہ آنکھوں کا قفل مدینہ حقیقی معنوں میں نصیب ہو جائے آمین بجاہن نبی جلمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فالحمدللہ چودہ سو بتیس سنہ حجری کے محرم الحرام کی پانچمیں شب کا آج پانچمہ مدنی مذاکرہ ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بھی ثواب دے پاؤں گے ضرور نہیں بن پڑا تو حرص کرنے کی کوشش کروں گا بول کرتا پائیں تو فورا میری صلاح فرما دیں مجھے آئیں بائیں شائع کرتا آپ نے موقع پر خامہ کا آڑی کرتا نہیں انشاء اللہ عز و جل شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل صلو علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد یہ کتھائی چادر تمہیں زمانے سے دعوت اسلامی کے پہلے سے کتھائی چادر رکھنے کا میرا معمول ہے اب یہ کہ وہ صفید چادر وہ سنت سر سے اوڑنے کی روایتیں ملی فتح و رضویہ شریف میں وہ تو ہوا یوں کہ ایک بار میں نے یہاں استعائی بھائیوں کے ساتھ وہ اشراق پڑی جماعت کے ساتھ صبح اس وقت ایک پہلی صف میں نمازی تھے ان کے گلے میں یوں چادر لٹکی ہوئی تھی اس طرح دونوں سرے اس کے لٹکے ہوئے تھے اب وہ پڑھ تو بھی جارے نفلے رہے تھے لیکن وہ تو مکر و تحریمی اس طرح چادر لٹکائے ہوئے میں نے غور کیا میں نے کہا میں چونکہ یہ پہلی صف میں ہے دعوت اسلامی کا یہ میں نے نہیں ماہول ہے ان کو میں سمجھاؤں گا تو یہ مانت ہو جائیں گے ذرنے غالی بایا تو جب کوئی گناہ کر رہا ہو برائی کر رہا ہو ذرنے غالی آ جائے کہ یہ مان جائے گا تو اب اس کو بتانا واجب ہو جائے گا اب میں نے سوچا کہ میں نہیں بتاتا تو کئی میں گناہ کر ہو جاؤں گا اب میں اگر اس کو بلا کر سمجھاتا ہوں یہ گھبرا جاتا شاید نوجوان دا شیوڈ تھا وہ تو پھر میں کھڑا ہو گیا اور میں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ چادر یوں رکھیں تو مکروی تحریمی اگر یوں بھی رکھیں کہ ایک سیرہ پیچھے ایک سیرہ آگئے نماز میں تب بھی مکروی تحریمی اور پھر وہ جائز رکھنے کا طریقہ یہ بتا ہے کہ نماز میں اگر یوں رکھتے ہیں کہ ایک سیرہ یہاں ہے اور ایک سیرہ لے کر یوں گلے پر لوٹ کر پیچھے چلا گیا یا یوں بھی آگیا تو اب مطلب کراہت نہیں ہے یہ مسئلہ میں نے بیان کی ہے تو اس دوران پھر ایک حسائی بھائی ہمارے وہ مدنی ہے تو وہ میرے پاس آگئے جب میں اندر گیا نا کہ وہ چادر سر سے اڑنا بھی تو سننا تھے تو میں نے کہا یہ روایتیں میں نے پڑھی ہے لیکن یار مجھے اب وہ اب نکال کے دکھائے تو پھر فتح اور اس شریف پر نکال ہی اور ہم نے دیکھی تو پھر میں نے اس پر رسالہ لکھا یعنی اس کی ایک خطہ نے جو میرے کو متوجہ کیا تو اس سے الحمدللہ ایک رسالہ بن گیا وہ چادر کے مدنی پھول ہو سکتا ہے آپ میں سے باز سنائے بھائیوں نے پڑھے بھی کس نے پڑھے ماشاءاللہ تو کافی سنائے میں نے پڑھے تو یہ اب چادر جو ہے سوال تو اپنی جگہ پر ہے تو وہ سر سے اڑنے کا آپ تو ذہن بنا اب کتھے ہی چادر سر سے اڑنے شروع کی تو اتنی وہ جمتی نہیں تھی تو پھر میں نے وہ سفید اڑنے کو جی چاہتا تھا میری احمد نہیں ہوتی تھی کہ ایک ماحول میں سفید ہمارے ہیں وہ رائج نہیں ہے تو وہ ایک جدت ہو جائے گی پھر میں نے نگران شورہ سے بات کی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں سفید چادر اڑوں وہ تو ہم دیوان ہیں نا ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے تم سفید اڑوں گا تو میں بھی اڑوں گا تو پھر ہم نے میں ملک سے باہر جا کر تو سفید اڑ کر اپنی حسرت نکال لیتا تھا یعنی اڑتا تھا تو میں نے پھر وہ ٹھیک ہے نکالی چادر اس کو بھی دی ایک اور ہم دونوں نے اڑی اور میدان میں آگئے تو الحمدلہ اللہ وہ چراغ سے چراغ جلتا گیا اور اب سفید چادر نے دنیا میں جگم گانے لگی تو یوں ایک سلسلہ شروع ہوا سفید چادر گا مگر اس طرح بہت کم اڑتے ہیں یہاں بیچارے چلو اڑ کر آگئے اچھی بات ہے اب سر بھی آئے تو اڑنا ذرا آسان ہے گرمی میں گرمی لگتی ہے تو دشوار ہوتا ہے تو جتنا ہو سکے اس سنت پر عمل کرنا چاہیے سر سے اڑنے والا چادر سر سے سر سے اڑنا امام میں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سر اقدس پر چادر اڑا کرتے تھے اور کئی صحابہ کے بھی اس میں چادر کے مدنی پھول میں حوالہ جی آئے کہ وہ بھی اڑا کرتے تھے سر سے چادر اب رہیے کہ یہ گلے میں ڈالنے والا اب مسئلہ یہ ہوا کہ اب یہ چادر تو سر سے اڑ دی اب پردے میں پردے کا کیا کریں پردے میں پردہ بھی کم ضروری نہیں ہمارے ڈباس عجیب و غریب ہیں کہ اگر پردے میں پردہ نہیں کرتے تو آپ سمجھ دا رہے ہیں کہ کتنی بے پردی پردے کے باوجود ہو جاتی ہے تو اب میں ساتھ میں سوچتا تھا یہ دو چادریں تو یہ رکھیں گے نہیں بیچھا رہے ہیں میں ڈرتا تھا پھر میں نے کہا میں تو رکھ لوں کم از کم تو میں نے یہ دوسری چادر بھی ساتھ میں رکھ لی اب اس کو یوں رکھنے کی بھی روایت مجھے معلوم ہے کہ یوں رکھنے سے بغیر نماز کے بھی وہ غیر مسلم ایک فریق ہے غلیباً یہودی کا لکھا تھا کہ ان کی مشابت ہے اچھا اب خیر وہ بہت ساری مشابت ہیں جو نا وہ دم توڑ گئی مر مٹ گئی اخلاص ہو گئی کسی کو پتہ اب یہ چادریں رکھتے اب کہاں اڑتے ہیں چادریں اب تو گلے میں پھندے لٹکاتے ہیں لوگ تو وہ کبھی رکھتے ہوں گے کسی دور میں خر تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ وہ ذہن بنا گئے کہیں مقروع تنظیر کا قول بھی پڑھ لیا میں نے لیکن اب شاید مقروع تنظیر بھی نہ ہو یہ علماء بھی رکھتے ہیں اور اس پر تعامل عام ہے واللہ علم میں نے مطلب یہ ہے کہ چلو اگر ہے بھی کرائیت تو اس سے بچ جائیں کوشش کریں تو میں ابھی یوں لٹکانے سے کتراتا ہوں عام طور پر گلے میں ڈال لیتا ہوں اس طرح اب پھر ایک وہ تصور یہ بھی بعض اوقات آ جاتا ہے وہ عالی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ لے کا ایک شیر ہے نا تجھ سے دردر سے سگور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورا تیرا اس نشانی ہماری کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے ہشر سٹ میرے گلے میں راہ پٹا تیرا تو تھوڑی یوں بھی ترکیب بن جاتی ہے بارہ لے کے جو میں نے یہ کیا تھا وہ ہمارے اسلامی بھائی بھی اس طرح کرتے ہیں مجھے یہ مزہ آتا ہے اس میں جو اسلامی بھائی اس طرح کرتے ہوئی مجھے اچھے لگتے ہیں یہ ایک ہوتی آدمی کی فطرت ہوتی ہے کہ بعضوں کو اپ ٹو ڈیٹ اچھے لگتے ہیں پینٹ شرٹ شرٹ ٹین ٹائ ہیٹ یہ ہولی اچھے لگتے ہیں کسی کو کوئی ہولی اچھا لگتا ہے کسی کو کوئی ہولی اچھا لگتا ہے تو اب یہ کہ چادر گلے میں نہیں ڈالتا تو بھی گناہ کر نہیں ہے سر سے نہیں اڑتا تب بھی گناہ کر نہیں ہے یہ نہیں کہتا کہ کوئی چادر اڑنا کوئی فرض یا واجب ہے اور جو نہیں اڑتا ہو جلدی توبہ کر لے ایسا نہیں ہے ایک بھی دونوں چادر نہیں لگتا تب بھی گناہ کر نہیں ہے امامہ شریف نہیں باندھتا تب بھی گناہ گر نہیں ٹوپی نہیں پہنتا تب بھی گناہ گر نہیں گناہ گر ہونا اور بات ہے اور ثواب کا حق دار تو بہت ساری اسی باتیں جس میں ہو جاتا ہے آدمی اور اس ثواب سے محرومی اپنی چگہ پہلے لیکن گناہ ہونا یہ بڑی بھاری بات ہے ہر بات یہ گناہ نہیں ہوتی جس کو بات بات پہ ہم لوگ کہہ دیتے کہ گناہ ہوگا چھوٹے بچے اتنے اتنے بچوں کو ڈرنگے اللہ مارے گا یہ گناہ ہے تجھ پر تو نے گناہ کر دیا توبہ کر تو وہ توبہ کی عادت دلوانے کے لئے کرنا وہ کہ توبہ کر اللہ علم اس کی کوئی صورت ہو